اسلام علیکم ورکم ٹو پروگرام لذات کیا حال ہے کیسے ہیں اچھے اور خیریت سے ہوں گے امید کرتے ہیں یہی ہو کچھ کراچی کے موسم میں آج کچھ چینجز ہے کچھ چینجز ایسی ہے کہ تھوڑا سک موسم کنٹرول ہو گیا ہے سردی کافیت تک کم ہو گئی ہے ایک دم سے کچھ چینج آئے لیکن یہ ام شور یہ ٹیمپریری ہے میں آگے ویدر چک کری تھی میں نے کہا ہو ہو اچھا نہیں ایسا نہیں ہے آگے جاگے واپس سے وہی سدی ہوگی تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے ایک چل جب ایک دم سے تھوڑا سموسم گرم کی طرف چلے جا اور پھر ایک دم سے سدی ہو جائے یعنی رات آپ کو تھنڈی ملے گی تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے ایک چلی آپ کو بیمار کرنے والا جس میں آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بہت ساری اتیار کرنی ہے یعنی یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہو گرمی ہو گئی تو چالیں جی اب ہاف سلیز کے کپڑے پہن لیے جائیں اور آرام سے باہر نکل جائیں تو نہیں نہیں باقی اور جتنی پریکوشنز ہیں سدی کے حوالے سے وہ کرتے رہے ہیں کھانا کپڑے یہ تمام چیزوں کا خیال کرتے رہے ہیں اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ آج جب این آؤٹفٹ ویہ کی آبا اس کے بارے میں بتاتے ہیں پھر میں آپ کو ٹاپک کے بارے میں بتاتے ہوں آج میرا آؤٹفٹ جو ہے وہ ہے سنوبہ صدیق کا سنوبہ صدیق یہ بڑی زبردستی ڈیزائنر جنہوں نے مجھے یہ آؤٹفٹ دیا ہے خوبصورت ترین آج کل شادیوں کا سیزن ہے پارٹی ویہر بہت سارے ڈریسز ہمیں چاہیی ہوتے ہیں تو بیسٹ آپ کو زبردستہ مل جائے گا ونٹر کلیکشن کا یہ خاص زبردستہ ڈریٹ جس پہ اچھا سا ہینڈ ورک ہوا ہے سوفٹ فیبرک کمفرٹیبل ہے بہت یہ آرام سے آپ ویہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے بیسٹ آپ کو ان کا نام اور ڈیٹیل سکوین پہ بھی نظر آری انسٹرگرام پیج ہے سنوبہ صدیق اوفیشل کے نام سے اور اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ ہے www.sunobasidik.com پہ جا کے بھی آپ آن لائن پر چیز کر سکتے ہیں وہاں پر بہت سارے ان کی کلیکشن ہے جو کہ دیکھئے جانے اور وہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں اسی طرح کی ورائیٹی ایسے چینج اور سب سے امپورٹن افورڈیبل پرائز پر آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ شاندار اور زبردہ سے چلیں جی یہ تو ہو گ کہ جی آج کیا ٹاپک میں لے کر آئیے آپ لوگوں کے لیے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں وہ ہمیں تو نیند بہت کام آتی ہے کچھ ایسا ہو کہ نیند لیٹے اور آرام سے نیند آ جائے یا ہمیں کسی دوائی کی ضرورت نہ پڑے عموماً کچھ ہمارے گھر کے یا خاندان کے لوگ ہوتے جو کہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے کوئی میڈیسن کے تھو ہی سیلپنگ پلز جو ہوتی ہیں اس کے بہانے ہی کہ نیند آئے ضرور تو اس سے بہتر ہے کیونکہ یہ پلز ان دی اینڈ آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ان کے سائیڈ افکس ہوتے ہی ہیں تو جب ہمارے پاس ایسے فروٹس ویجیٹیبلز یا ایسی نیچرل سورسز موجود ہیں جس سے آپ جو ہے بہتر نیند لے سکتے ہیں یا نیند اچھی آ سکتی ہے تو اس میں سے کچھ فروٹس ایسے ہیں جس میں سے اگر ڈرائی فروٹ میں دیکھا جائے تو آرمنٹ یعنی بادام اور اس کے ساتھ ساتھ اکھروڑ بادام میں بھی ایک ایسے ہارمون جو کہ آپ کی سلیپ ہارمون کو ایکٹیو کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ بادام کا استعمال اپنی ڈیلی روٹین میں کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اکھروڑ کا استعمال کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میٹ میں ہے تو وہ ٹرکی کام کرتا ہے یوزولی ٹرکی ہمارے ملک میں اتنا کوملی نہیں کھائی جاتی ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر گھر میں بنا کے کھائی جا رہی ہے لیکن ٹرکی نہیں اگر کھا رہے کھالے تے کبھی تو بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ بہت سارے فروٹس بھی ایسے ہیں جس میں شامل ہے کیوی کیوی اینڈ چیری یہ دو فروٹس بھی ایسے ہیں جو کہ آپ کو اچھی نیند کے لیے بہترین ہیں یعنی سونے سے پہلے کچھ یہ چیزیں ہیں اگر آپ ان کا استعمال ریلی اپنی روٹین میں رکھتے ہیں تو آپ کو اچھی نیند آ سکتی ہے تو نیند کے لیے بہترین ہے کیوی اینڈ اس کا استعمال کیا جائے چیری کا کیامومایل ٹی یہ آپ لے سکتے ہیں اور ایک ٹی آتی ہے پیشن فلاور کے نام سے ٹی آتی ہے وہ بھی کام کرتی ہے آپ کے سلیپ ہارمون کو اچھا کرنے کے لیے ایکٹیو کرنے کے لیے اور آپ اچھی بہتر نیند لے سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں وہ تمام لوگ جنہیں لگتا ہے کہ مجھے تو نیند بہت کام آتی ہے میرا سونا ایک مشکل ہے سونے کے لیے ایک پہار لگتا ہے کہ کیسے سویا جائے سونا جلدی سے نیند آجائے یہ بھی ایک بہت بڑی نیمت ہوتی ہے تو یہ کچھ فوڈ ہے جن کا استعمال آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اچھا سو سکتے ہیں نیند بہتر ہو سکتی ہے اور سب سے امپورٹن اگر وہ تمام لوگ جو سلیپنگ پس لے رہے ہیں کوشش کریں بہتر کریں نہ لیں یہ تمام فوڈ لیں جو ناشرل چیزیں ہیں اور وہ آپ کو بہتر رکھ سکتی ہے آپ چلتے ہیں آپ کی طرف کیسی ہیں اسلام علیکم آپا والیکم اسلام آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں فائنلی بہتر آپ جنہا ہے الحمدللہ میں بھی کافی بہتر ہوں اور کل جہاں لاتے آج نہیں ہوں شکر ہے آج کافی بہتر ہے نظر آ رہے ہیں مجھے بھی لفت نہیں کرا رہی تھی ایسے میں بھی سوال کر رہی تھی اتتا سانسر آتا تھا زہرے جب طبیت خراب ہوتے دل بھی نہیں کرتا زہر لگ رہی ہوں گی میں تو گھر نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں لیکن بہارال وہی چیز ہے کہ کام بولا جائے تو گلی کو آرہ ہم بھی مل جاتا ہے اور ٹک ٹاک ہے اور بعد نین کی بات آپ نے کی ہے تو واقعی یہ بڑے لوگ کی بلسنگ ہے جن لوگ کو لیٹے ہی نیند آجاتی ہے ہر جگہ رہے ہیں اور کسی ہے ان کو یہ فکر نیو تکیہ ہے کون سا بستر ہے سو جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے مشکل سے آتی ہے اور ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ بڑی مشکل سے آتی ہے بارالکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ لوگ جس کو بھی نیند اچھی آجاتی یہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ ان چیزوں کا استعمال کریں آپ تاکہ آپ کی آرام سے نیند لے لیں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے سو سکیں نیند امپورٹنٹ ہے کیونکہ 7 to 9 آورز ہماری زندگی میں پر ڈے آپ نے رات میں سونے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گاڑی میں سو جائے لمبار سفار ہے تو میں تو نہیں سو سکتے اس طرح سے گاڑی میں لمبار سفار ہے تو آدمی سو جائے آنکھ پہ ضرور بند کر لیتے ہیں لیکن سو نہیں سکتا تو بارالکہ اللہ تعالیٰ اپنے ابدوان میں رکھے جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقین اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے آج کیا بننے جا رہے ہیں ہمارے پروگرام لذت میں آج ہم بنائیں گے تین چیزیں بنائیں گے ایک طرح چٹنی بنائیں گے کیکہ ظاہرے ہم بنا رہے ہیں بہت ہی دب دسی سپائیسی بلوچی فش فرائے بنائیں گے فش کا موسم ہے اور ہمارے پاس جب اتنی اچھی فش موجود ہے تو ہم نسو جب بلوچی فرائے فش بنائیں گے اس کے علاوہ سپائیسی چکن فہیتہ رائس بنائیں گے اور ایک بنے گی ہری چٹنی تو کیسے بنیں گے تمام چیزیں تو اس کے لیے ہمیں کاؤنٹر کی طرف چلنا پڑے گا بلکل اس میں ہم یہ کام یہ کرتے ہیں کہ فش کی مارینیشن جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں فش مارینیشن کے لیے جب بیسٹ سی فوڈ آپ کا دل کرے کھانے کا کریونگ ہو سی فوڈ بیسٹ چاہیے تو صرف اصرف ایک ہی نام مائن میں آتا ہے ہاؤس آف سمرا کا یہ سبلو ہے جہاں پر آپ کو بہت ہی زبردست یہ تمام چیزیں مل سکتی ہیں سبلو جو آپ کو ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا سی پوڈ جو آپ ایکچولی چاہتے ہیں کہ یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے تو صرف اصرف سبلو آپ کر سکتے ہیں سبلو وہ ایک ایسی پروڈک جہاں آپ کو ورائٹی آف سی پوڈ دے رہی ہے آل دہ گوڈنس آف سی کی میں بات کر رہی ہے یعنی کہ اب آپ کو پرانس چاہیے یہ فش چاہیے یہ ٹونہ فش چاہیے وہ کیانس کی ہوں ورائٹی دی ہے اور یہ وائٹ فش پلیس بہت سی پہلے برگرز بنائی تھے اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ فرائے کو کتنی زبدس لگی ہے کہ پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ یہ دیکھیں یہ اچھے اس کے فلے ہیں آپ چاہیں تو پورے پورے سی طرح سے فرائے کر لیے کی میں پاس پین تنا بڑا نہیں ہے بڑا میں اس کو پورا بھی فرائے کر سکتے ہیں بیسٹ قوالیٹی فش بیسٹ طریقے سے اچھے سے سیٹ کر کے آپ تک پاکیجنگ کی تو پہنچایا جا رہا ہے کوئی سمیل نہیں کوئی مہک نہیں ورنہ سی فوڈ ہے اور کتنا مہک مہک بلکل یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس میں کسی قسم کی مہک نہیں ہے بہت ہی اچھا فرش اس کا میٹ ہے بلکل صحیح اچھا جی اب ہم اس کی میننشن کریں گے یہ میرے پاس فش جو یہاں پہ موجود ہے یہ تقریباً ہاں اگر میں ٹوٹل اس کو کاؤنٹ کرتی ہوں تو ہاف کے چیزے یہ تھوڑا سے زیادہ فلے ہیں ہمیں کام کروں گے کہ ایک فلے میں پورا الگ سی بنا لوں گے باقی ہم اس کے پیسیس کر لیں گے میننشن میں کیا کیا چیزیں جائیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ میننشن میں ہم اس میں کیا کچھ ڈالیں گے وینیگر اور یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے وائٹ وینیگر فریش ٹریٹ کا وائٹ وینیگر اگر آپ کو تمام چیزوں کی دی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس باق پہ بھی اتنی ساری وائٹی ناسف کے یہ بلکہ ڈفرنٹ جتنے بڑے بڑے مارس ہیں جب آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے oh my god فریش ٹریٹ میں کیا کیا کتنی ڈبلڈا ساوچس ہے ناسف کے ساوچس بلکہ آپ کو فرنچ رائز بھی ملیں گی بلکل ہم اس کے ساتھ کریں گے فرائے آپ دیکھیں گے فش کے ساتھ کریں گے بہت اچھی لگی اچھا جی اس کے علاوہ تقریباً ایک کپ میرے پاس کیا پہ وینیگر وان ٹیبل سپون لیمن جوز اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ یہ چلا گیا کٹیوی کالے مرچیں یہ جائیں گے تقریباً وان ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے کٹاو واد دھنیا ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً یہ بھی ہم تقریباً ڈالیں گے وان ٹیبل سپون اور ڈالیں گے اس کے اندر اجوائن اجوائن سے فش کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ساتھی بھناوہ کٹاوہ زیرہ بھی استعمال کریں گے یہ گئی اجوائن تقریباً وان ٹی سپون میں اجوائن اس کے اندر شامل کر دیتی ہوں اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے سفید زیرہ یہ بھی تھوڑا سا کٹاوہ بھناوہ ہے یہ چلا گیا اب باری آتی ہے ہمارے نمک مش مسالے جو ہمارے ہیں نورمل اس میں ہم ڈالیں گے نمک زائکے کے منتابق یہ گیا تقریباً وان اینہ ہاف ٹی سپون پسیوی لال مرش تقریباً ڈالیں گے وان اینہ ہاف ٹی سپون یہ چلا گیا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا یلو فوٹ کلر ٹھیک ہے یلو فوٹ کلر سے اچھا سا یہ برائٹ ہو جائے گی اس کی جو مارینیشن ہے یہ دیکھے دی اتکل میں نے ذرا سا ڈال دیا اور سوری یہ میں نے غلط کر دیا اچھا اس کو پہلے مکس کر لیتی ہوں ساتھ ہی یہاں پہ میرے پاس موجود ہے بیسن بیسن لیں گے ہم تقریباً ہاف اکر اس کے اندر مکس کریں گے پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم اس میں پانی بھی شامل کر لیں گے ٹھیک ہے اور مجھے لگ رہا ہے پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم پانی ڈال لیں گے اچھی سی اس کی مارینیشن جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھے دی کلر آپ چک کریں اور اس کے بعد اس فش کو ہم ڈال کے اس کے اندر دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے چھوڑیں گے اس کے بعد آئل گرم کریں گے آئل گرم کر کے ہم اس کو فرائے کیسے کریں گے یہ بلکل آپ دیکھتے رہی ہے لیکن ابھی نہیں بتا سکتے چلے میں کام کرتی ہوں بریک میں ان کی پیسز کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر مارینیٹ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں پانی کی ایسا ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں کر کے رکھتی ہوں آپ بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو یہ بہت ہی مزیدہ سی یہاں پر سی بلو کی وائٹ فش فلے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے ٹھیک سی اچھی سی لیئر لگائیں گے اور اس کے ساتھ تھا یہاں فریش ٹویٹ کی ورائیٹی آف سیپ ڈپس اور اس کے ساتھ ساں 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 آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تمام ساں 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 بنا رہے ہو یا کوئی بھی آپ فریڈ آئیٹم کوئی بھی آپ کر رہے ہو اور اس کے ساتھ آپ پہ ہمیں کوئی بھی ڈپ چاہیے تو وہ بہترین اور وہ تمام ساں 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 آپ کو دے رہا ہے فریش ٹویٹ جہاں پر ورائیٹی آف آپ کو فروزن ویجڈیبلز کی مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو مل رہی ہیں فروزن فروٹس کی بھی اور وہ بھی بیسٹ کالیٹی بے شمار ورائیٹی تو ہمیں مارکٹ میں ملی رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ برانڈ جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں ایکچوال چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا ٹیسٹ بھی مل جائے دکھے بھی اچھا لگے بھی اچھا کھائیں تب آپ کو ٹیسٹ اور تمام لک بھی بہتر لگے تو وہ سیف سیف آپ کو فریش ٹویٹ کی تھو ہی مل سکتا ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے لے کر آرہے تو وہ نامبو ون کالیٹی ہو لی چاہیے جیسے کہ فریش ٹویٹ کی ہم بات کر رہے ہیں فیلال تو سبلو کی فلے وائٹ فش فلے کا استعمال کر رہے ہیں all the goodness of seas سبلو میں آپ لوگوں کو ملے گی مزی ڈیٹیل کیا ہوگا شیئر کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بات سباک اور یہاں پر بڑی مزیدار سے فش ریڈی ہو رہی ہے بریک سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے اس کی مری نیشن ریڈی ہوئی تھی سبلو کی وائٹ فش فلے کے ساتھ یہ دیکھے جی کتی دب دستی اس کی مری نیشن ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں لیں گے یہ فوجی سپریم ککنگ آئل اس کو ہم ڈالیں گے اور گرم کریں گے تاکہ فش کو اچھا سا ہم فرائے کر سکیں فوجی سپریم ککنگ آئل یہ ہمارا ہر ٹائم فیوریٹ ککنگ آئل کیونکہ اس سے کھانے تیار ہوتے ہیں سہا سے بھرپوزاکی دار مزیدار fortified with vitamins A and D imported premium quality vegetable oil ہے guaranteed double refined ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی UHT treated چاہے آپ پر جی سپریم ککنگ کا استعمال کریں آئل کا یا پھر بناسبتی کا اچھا جی یہاں پر اب ہم مرائیں گے بڑی سپائسی سے فہیتا رائس اس کے لیے یہ چکن میرے پاس 400 گرام چکن ہے اس کو ہم مرینیٹ گئی یہ بھی کوئی اتنی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہو اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند بھی آئے گی چکن کے ہم نے جولین کٹ کر لیے ٹھیک ہے اب اس کی مرینیشن کریں گے مرینیشن میں ہم کیا کچھ ڈالیں گے یہ ہے یہاں پر گیا اس کے اندر lemon juice اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر لہسن کا powder اور تھوڑا سا crush کیا ہوا لہسن بھی ڈالیں گے یہ گیا اس کے اندر بہترین اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں paprika powder یہ چلا گیا کٹیوی کالے مرش یہ جائے گی تقریبا اس سے 1 ٹی سپون باقی ہم رائس میں شامل کریں گے زیرا پاوڈر یہ بھی تقریبا 1 ٹی سپون اور ڈالیں گے اس میں نمک نمک ڈالیں گے ذائقے کے مطابق لیکن رائس کے اندر already نمک موجود ہے تو میں یہاں پہ ڈالوں گی تقریبا 3-4 ٹی سپون تھوڑی سی پسیوی لال مرش بھی ڈال دیتے ہیں paprika ویسے میں نے ڈالی ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم ہمائے پاس اور کیا کچھ ہے اچھا اس کو ہم مارینیٹ کر کے رکھیں گے اور پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم تھوڑا سا اپنا فوجی سپریم ککنگ آئل گرم کریں گے تھوڑا سا لیسن کو سوٹے کریں گے پھر یہ چکن اس کے اندر ڈال دیں گے اسی میں یہ چکن بہت اچھی سی مارینیٹ ہوئی بھی ہے تو گل جائے گی اور آپ کو پانی ڈالنے کی انشاءاللہ اس میں ضرورت نہیں پڑے گی جیسی چکن گلے گی تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور چیزیں ہیں جیسے کہ چکن پاوڈر یہ ڈالیں گے اس کے اندر اس کے علاوہ یہ شملا مرچ ہے اس کے علاوہ یہ تھوڑ سے ٹیمارٹر ہیں پیاز ہیں ان تمام چیزوں کو آپ چاہیں تو ساتھی اس میں ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ دم کے اوپر ڈال دیں صحیح آپ دیکھیں گا میں کس طرح سے کرتی ہوں میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کے کلرز جو ہے وہ خراب نہ ہو تو ہم اس لیے اس کو دم پر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری ہو چکی ہے اب ایک کام کرتے ہیں اس کے ہم کوکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ہمارا فوجی سپریم کوکنگ آئل جا ہے یہ بھی اچھا سا ہو گیا ہے آچھا اس فش کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فرائی کی فرائی کر کے آپ نے پیسز نکال لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ری فرائنگ اس کی ضرور کیجئے گا اس سے آپ کے فش بہت ہی شاندار سی کرسپی سی انشاءاللہ تیار جائے بسم اللہ اچھے لگی اور اس کے بعد اچھا تھوڑا سا مسالہ آپ دیکھ رہے صرف اتنا ہے کہ ہلکی سی اس پر کوٹنگ ہوئی ہے یہ نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ مسالہ لگ رہا ہو کہ پوری بہت شدید کوٹنگ ہوئی بھی ہلکا مسالہ لیکن بہترین ہمیں دیکھیں آپ کو خاص ٹھیک کوٹنگ کرنے کی کوئی ششک نہیں کر دی ہیں یہ میں نے ڈال دی تھوڑا سا ہی اور بھی رہ گیا ہے میں نے پھلے کی فارم میں بھی اس کو کر لیا ہے اس کو ہم ذرا سا شیلو فرائے کریں گے یہ میں دوسرے پین پہ کروں گا یہ ہو جائے گا تو پھر میں دوسرے پین پہ کروں گا چلے گی اتنہ ہی کافی اس کے اندر پھر آپ کو پتا ہے جلدی گل جاتی ہے لیکن اس کو بار بار ٹرن مت کیجے گا ورنہ ساری کوٹنگ جو ہے اس کی نکل جائے گی سیئے سیئے چلے گی جب تک یہ سی بلو کی زبردست ہی وائٹ فش فلے یہاں پر آپ کر رہی ہے فرائے نہ صرف کے وائٹ فش فلے سی بلو نے آپ دیا بلکہ ورائٹی آپ سی فود آپ لوگوں کو ملے گا سی بلو میں آل دھ گوڑنس آم چیدی اگر آپ کو سیفود چاہیے تو آپ صرف سبلو کا رکھ کریں جہاں پر تونہ کی ورائیٹی انہوں نے موجود دی ہے چاہے وہ چھری کے ساتھ ہو چاہے وہ اوائل کے ساتھ ہو چاہے وہ واتر بیزدی ہو ہر طرح سے جو ہے بہترین اور زبردست سی تونہ فرشن ملے گی شرمز بھی ملیں گے جو کہ آپ کو بریڈ مل سکتے ہیں ورائیٹی اور شرمز بھی آپ کو دی ہے کیونکہ ایک آپ آپ دیکھ رہی تھی وہ جو بٹن فلائی شیم سے بہترین ہے وہ انشاءاللہ آپ آگے دیکھے گا ہم آپ کو انشاءاللہ انہی شیم سے بڑی اچھی سی ایک سٹارٹر بنانا سکھائیں گے یہاں پر ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کریں چکن فہیدہ رائس اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً 4 ٹیبر سپون کے قریب ہم ڈالیں گے تمام چیزوں کے لئے تین سے ساڑھا تین کپ ہمارے پاس یہ رائس موجود ہیں ٹھیک ہے ہاف کے جی سے تھوڑے سے زیادہ ہیں ہاف کے جی بھی آپ لے سکتے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ لہسن کرش کیا ہوا لہسن یہ چلا گیا اس کو ہم تھوڑا سا ہم اس کو ساتے کریں گے اس سے بڑا اچھا سا اس میں فلیور ایڈ جائے گا چکن کو آپ اچھا میرینیٹ کر کے آپ اس کو اوورنائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں بہترین اس کا رزلٹ آئے گا یہ دیکھیں جی فش ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو میں بلکل ابھی نہیں چھےڑی اب اس سٹیشے میں تھوڑا سا اس کی آنچ کو تیز کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ اچھی سی فش ہماری فرائے ہو جائے پھر ہم اس کو نکال کے رکھ دیں گے اور بکل سرونگ کے ٹائم پہ ایک دہفر سے پھر فرائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر اور بھی بہت شاندار آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے پارچی سپریم چکھیں اس کو بھی مارینیٹ کرنی تھی آپا اس کو ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے کر ڈیجے گا اگر اوور نائٹ بھی پڑھا رہے گا تو کوئی مسا نہیں بلکہ ڈیزلٹ اور بہترین آتا ہے کیکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز اس میں کوئی ہم نے اسے ٹینڈر کرنے کے لیے ڈالی کیوں کچھری پاورڈر کوئی کوئی بھی چیز ایسی نا تو اس سے یہ بلکل صحیح رہے گی لیکن ڈیسی آپ کی بہت اچھی تھی کشوانہ شروع ہو گئی ہے اور کیا اب ہم بریک لے سکتے ہیں بلکل بریک آپ لے لیجے میں یہاں پر اپنے یہ فش کو چک کرتے ہیں اس کو لکال کر رکھتے ہیں اور باقی کی فش ہم فرائے کے لیے ڈال دیکھیں ٹھیک ہے ڈال ہو گیا تو دکھا رہی ہیں یا لے لیں ہم بریک آپ بریک لے لیجے ٹھیک ہے چی تو ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف یہاں پر بہت بلوچی فش فرائے بن رہی ہے جو کہ آپ نے دیکھا بہت اچھا سا مسالہ کوٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے فوجی سپریم کوکنگ آئل میں دیپ فرائے کر رہے ہیں مزید ڈیٹیل کیا ہے اپنی ان دونوں ریسپیس کی شیک کریں گے کیونکہ ابھی ہے بریک کھٹ آئیں جیسی بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ریسپیس رمائی کولس انچھے بات کریں گے جیو وکم باک اور یہاں پر بلوچی فش فرائے بن رہی تھی بریک سے پہلے اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ تو فرائے ہو گئی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کیا دکھا رہے ہیں ہم رائس بنا رہے تھے یہاں پہ ہی دیکھیں چکن ہماری بہت اچھی سی ہو گئی ہے اب ہم اس میں کیا چیزیں دے ہم اس پہ ڈالیں گے سب سے پہلے بوائل رائس بوائل رائس ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ اپنی پین چینج کیا ہے کیونکہ آپ کو بڑا چاہیے تا سوری جی اس کو ہم نکس پریں گے ابھی لطفہ پانی سکتے ہیں بہتاب ہے بس 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 پہلے سے بول گیا کہ میں بس بس آپ کو بتانے ہو دے سے ہی میں روکتی ہوں یہ دیکھیں جیو بہتین سے ہمارے رائس ہو رہے مجھے تو کچھ نظر نہیں ہیں اس میں ہم ڈالیں گے چکن پاورڈ تقریباً 1 ٹی بر سپون کے قریب چکن پاورڈ اس سے سفلیور بہت اچھا ہے گا تھوڑا سامین نمک ڈال لیوں تقریباً ہاف اٹی سپون کی نمک چلا گیا اب جائے گی اس کے اندر یہ شملا میرز اور جائیں گے اس کے اندر یہ تماتر سپون کی جسے گئے اس سے کھا ہوا گی اچھی سی ایک دم سا سپ لوک آ جائے گی ٹھیک ہے تو بس اب سے بہت سور مکسک کننا ہے مکسنگ کننے کی بات انا ام شکر اس کو زیادہ در کھکنے کیوں کہ دونوں ویجیوٹیبلز ایسی ہیں جو تھوڑی سی ہی ہم زیادہ ساپ کرنے سے زیادہ تائن نہیں دے سکتے پوکنگ زیادہ نہیں ہوا گا یہ بہت ہی زبتہ سرائیز ہیں تیار ہم بھی انشاءاللہ آپ کو پسند ہوں گے ہی ہمیں گے ڈاورن کریں گے یا نہیں کریں گے اب ہی کٹی میں گٹی اس کو یہ گئی پیاس ہری پیاس کٹیوئی کالے میش اور ہاری دھنیا ڈاورنیہ آپ دیکھیں کہ ایسی این چیئے خورک میرییس پیادہ اچھے سکتے ہیں وہ بھی آ رہی ہے فہیٹا مسالہ ہاں ڈاورنز خروف ہے بڑے ہی زبردستہ یہ ہو گیا ہے جس مکسنگ اور دو میریٹ میں اس کو اور کوکر ہوگی اور نکالیں گے اس کو ہم سرف کریں گے آجاتے ہیں فش کی جانب فش جو کہ ہم نے ریڈی کی ہے زبردستی سبلو کی بائی فش فلے کے زریعے ہم نے یہاں پر بلوچی فش تیار کر رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ہے زبردستی اچھی سی کوٹنگ ہوئی ہے آپ کے سامنے all the goodness of seed آپ کو چاہیے best nutritional تمام یہ seafood تو اس کے لئے best ہے کہ آپ سبلو کا انتخاب کریں اور وہاں پر ورائٹی آف آپ کو جو ہے پروڈکس ملیں گی جیسے کہ یہاں پر وائٹ فش فلے کے استعمال کر رہے ہیں برگر کے لیے بھی بہت ہی زبردستی انہوں نے آپ کو برگر فلے دیئے ہوئے ہیں تاکہ آپ فش برگرز بھی آرام سے ریڈی کر سکتے ہیں آپ کو شرمز چاہیے ہو یا پر فش چون آفش چاہیے تو اس کی بھی بہت ساری ورائٹی ہے بہترین اور زبردستی بہترین ہمارے رائز دیئے تھے کہ جو رائز ہمارے پاس فلڈ دن تھے اینڈ میں ہم پھوڑا سا حردھنیا اور ڈالنا چاہے ہیں ڈالیں مجھے اچھا لگتا ہے اسی میں ڈال رہی ہوں اچھا کالر فل سے زبردستی خوشبور اور جھٹ پر تیار ہونے والے ہیں یہ دیکھا آپ نے بہترین اچھا ہم کیا کالر لے سکتے ہیں بلکل آپ کالر سے بات کیجئے میں آپ پر پشنے کا ہوں سانا چاہم ایساتھ حالوچی اسلام علیکم موالیکم 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 جب گھر میں بچے سورے ہوتے ہیں ہم بھی ایسی سو بات کرتے ہیں بچے نہ جاگیاں تنگ نہ ہو جائیں موالیکم 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 شو ہوتا ہے ڈااں شکریہ 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 اسی طرح سے شو دیکھتے ہیں اور فیڈ بیکز درور دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں بہت شکریہ شکریہ کیا یہاں کہ شکریہ یہ دکتا ہے جم نے کہا ہے جا ہے رہا ہے گوھر یہ دکتا ہے اللہ ترہاں م اللہ تعالی ہمہم ہم اپنے دعام ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں ایسے ہی آپ مشکرات ہی رہے ہیں بیلا کیا بھی بہت اچھی لگ رہی ہے تینکیو جی بہت شکریہ آل رائی تینکیو سو مچ فاکولنگ اوکے فاجے سٹرین کوکنگ وائل میں دی فرائی کر رہے تھے ہم جو کہ آل موسٹ فش یہاں پر ہو گئی ہے اچھی سی کوٹنگ بہترین سی خوشبو اور دامتا اچھا اب یہ والی جو فش ہے نا اس کو میں الگ سے فرائی کروں گی پین کے اندر پین کے اندر یہ صحیح سے آئے گی نہیں اس کے اندر میں ڈال کر اس کو فرائی کروں گی یہ والی فش ہو چکی ہے جہاں ہم نے کچھ پیسز میں کر لیا تھا رائی ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ پینے گا دیکھ میں ہاں دیکھ میں یہ فاقی یہ اتنی بڑا ہمارا پین ہے کہ وہ کورا سا لگتا دیکھ میں تو بریک تو نہیں آگیا کہیں تلال تو نہیں نہیں آیا نہیں ہے چلے میں کام کرتی ہوں آپ باتیں کیجے میں اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں میں ہٹا دیتی ہوں اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں اس کو ہٹانے کیا ہے نا بس یہاں سے بس بیک تک لے جاتے ہیں اور اب ہم نے وہ فش فلے جو ہے ان کو ہم پان میں فرائی پان میں جس کے لیے آپ کو بڑا سا فرائی پان چاہیے گا ایک کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو اویل رکھا ہوئے نا فوجی سپریم کیوکی ہوئے وہ ہی اس کے اندر ڈال لیں واپس سے لکھ رہیں گے چلے اب واپس میں لے جاتے ہیں نہیں نہیں اس پان کو پیچھے جائیں اور مہین سے ڈال لے جاتے ہیں بیسے آپ نیو بھی لے سکتی ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں اس میں سی ڈال لیتے ہیں زیادہ بہتے رہے گا بیسے جو فش والا آئل ہوتا ہے ہر سے کوشش کر فش کے ساتھ ہی یوز کر لیں تاکہ جو ہے آپ کسی اور ریسپی میں نہ کریں کیونکہ فش کا ایک خوشبو رہتی ہے بکایدہ آئل کے اندر تو یہی آئل لے لے اوہو آپ کو اتنا سارا چاہیی تھا اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کبھی بھی آپ نے فش بنائی ہے اور آپ چاہرے گا اس آئل کو رییوز کر لیں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر فرنچ فرائز بنا لیں ہاں فرنچ فرائز بنا لیں تو اس میں سے سمیل ختم ہو جاتی ہے آرے واہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اتنی دیر میں اس کو فرائے کرتی ہوں ٹھیک ہے 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 لیکن پین کو مجھے تھوڑا سا گرم کرنا ہے یہ کافی ساری میں پاس چیزیں ہیں چلیں آپ جب تک کریں ہم تھوڑا سا بتاتے ہیں فریش ٹویٹ کے بارے میں فریش ٹویٹ جو کہ ورائیٹی آف اینونے تمام آپ کو پروڈکس دی ہیں جہاں پر آپ کے ڈیزرٹ، سالڈ، سوپ اور ڈریسنگ کے لیے آپ کے لیے بہترین تمام پروڈکس دی ہیں جو کہ رچ، کالیٹی اور بہترین کالیٹی کے ڈپ، سا سسز تمام چیزیں موجود ہیں نہ صرف کہ یہ بلکہ آپ کو انہوں نے فروزن فروٹس اور ویجٹیبلز بھی دی ہیں فرنچ فرائیز بھی ڈیفرنٹ ورائیٹی فرنچ فرائیز کی بھی دیئے جو کہ آج ہم سرف کریں گے بلوچی فش کے ساتھ جو کہ یہ کینئے آپ دیکھیں گے اور انجوئے کریں گے بچوں کی بہترین فیوریٹ ہوتی ہے بچوں کو چاہیی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو بیسٹ ہے کہ اچھی قولٹی کی فریش پیٹ کی فرائیز لیا ہے جو کہ فرنچ فرائیز سٹریٹ اور یہاں پر ایک آپ کو نظر آرہی ہے فرنچ فرائیز شو سٹرنگ تو یہ بھی ایک ڈیفرنٹ ہے آج ہم دوسرا کر لیتے ہیں آج ہم دوسرا کر لیتے ہیں اس کو میکس کرتی ہوں رائیز کو نکال لیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم بنائیں گے چھٹنی بیسے تو یہ اتنی سپائسی فیش ہے اور اتنے بہت سارے ہمارے پاس سوسس موجود ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھی سی چھٹنی بنا کے سرکر سکتے ہیں اگر کوئی بہت زیادہ چھٹنی لور ہے ٹھیک ہے جی تو چھٹنی کونسی ہوگی وہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے پر ایک کے بعد بتائیں گے یہ تو یہاں پر فلیم آف ہے یا تو اس کو کور کرتے ہیں یا پھر اس کو آپ سے پوچھتے ہیں میں نکال لیتے میں لکر آرہی ہیں کہ کیا کر رہی ہیں وہ تمام دیٹیل بتائیں گے فلال تو یہ ہجی بولے پیٹر میں نکال لیتی ہوں اس کو دان ہو گیا تو بلوچی فش فرائے جو کہ مزید فرائے ہو رہی ہے اسے بلو کے وائٹ فش فلے کے ساتھ مزید اس کی دیٹیل اور چھٹنی کیا ہے خاص وہ ہم نے جانا ہے چھوٹا سے جیو وکم باک اور یہاں پر بڑی مسیدہ سی بلوچی فش فرائے آپ کے سامنے دیکھیں چیٹی کوٹنگ اوہوہو یہ فلے دیکھ سکتے ہیں فلے بہت زبدیل سے ہوئے دوچھی بہت اچھی ہو چکے ماں پر فرائے ہو گئی ہوگی اب ہم ڈالیں گے اس کے سرونگ کرنی ہے تو ہم اس کے ساتھ فرائز ٹھیک ہے تو فرائز کون سے ہونے چاہیے فرائز کے لیے ہم کوئی بھی آپ جو آپ کی چوائس ہوگی وہ آپ بتا سکتے ہیں یہاں پر موجود ہیں ہمارے پاس فریش ٹریٹ کی شو سٹرنگ آپ کو چاہیے سٹریٹ بھی ہمارے پاس تو آپ بتائیں کون سے ہم بھی چلیں سٹریٹ والی بنا رہتے ہیں سٹریٹ ہم نے لازٹ ٹائم بنایا تو ہم شو سٹرنگ دیکھا یہ دو ہیں لازٹ ہم نے سٹریٹ بنایا تو ہم نے بچوں کی طرح فرائز کے لیے ہاں تو آپ یہ لیجے شو سٹرنگ آج یہ ٹرائے کر رہے ہیں لازٹ ٹائم وہ بھی ہم نے اوپس ساکہ آپ سب لوگو پتا چلے نا یہ بھئی کیسے اوئی 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 ہمارا گرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی فارجی سپرین کوکنگ ہو آیا ہے دیفرائی کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اور یہ ہم فرائن کے لیے ڈالگا چالے دونوں کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے فرائز یہ ایک ایسی چیز ہے جو مرخال ہے سب ہی بہت شوق سے بچے بڑے سب کھاتے نا یہ میں نے ڈال گیا اچھا ایک میں دیفرنز دیکھ سکتی ہوں اس کے تھوڑے سے موٹھے ویسے تھے تھوڑے سے پتھے ہاں تو اب جانے جو فرائز کے جس حساب سے آپ لبل ہیں تو آپ اس حساب سے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس تہاں کچھا ہیے چالے جی یہ ہو گیا اچھا جی اب بنانے چاہ رہے ہیں ہم چٹنی درودرس ہی بنائیں گے چٹنی اور وہ کیسے بنائیں گے یہاں پر فرائز ہمارے تیار ہو جائیں گے تو ہم اس کے ساتھ سرف کریں گے چٹنی کے انگیرینٹ آپ کو بتا دیتی ہوں یہ تھی میری چاہ ہے اچھا یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ پودینہ ٹھیک ہے پودینہ آ گیا تقریبا تھوڑا سا پودینہ ہے آدھی گڑڑی آدھی گڑڑی ہی ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہرے دھنیے کی کچھ ڈالیں گے ہم اس کے اندر ہری مرچیں دو تین ہری مرچیں تو یہ کام کرتے ہیں دو ڈال دے دیں مرنہا بہت تیز رچائے گے اس کے علاوہ جائے گے یہ زیرا پاوڑر املی کا پل یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے تقریباً 1 ٹی بل سپون اس کے علاوہ ہم نمک ڈالیں گے اس میں تقریباً ٹی سپون ٹی سپون کے قریب میں اس میں نمک شامل کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے پاس یہ دہی میرے پاس موجود ہے اس دہی کے اندر اچھا سے میکس کر لیں گے دہی اس لیے نہیں ڈال لیں گے مرنہ کیا ہوگا کہ بہت ہی پتلے ہو جائیں گے دہی بھی پتلا پانی چھونٹے گا تو چٹنی بہت خراب جاتی ہے ابھی لئے آپ اس کو چلائیے گے پٹا چلیں جے میں اس کو میکس کرتی ہوں تو شاندار سی ہماری چٹنی ہے آرائی تو یہاں پر یہ فرنچ فائز ریڈی ہو رہی ہے جو کہ فریش ٹویٹ کی شو سٹرنگ ہم نے لیے ہے ڈیفرنٹ ہے مزردار اس کے تھرنے وہ ہیں وہ تمام لوگ جو فرنچ فائز تھوڑی کرسپی چاہتے ہیں وہ شو سٹرنگ یوز کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں توڑا ستھے کوک پٹیٹو تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ وہ لے لے بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی دپ لیے لیے ہم نے فرائی کیا تھے فرش برگر کے ساتھ تو میں تو میونیز کلسک جو ہے اس کے ساتھ لگا لگا یا پھر کچپ کے ساتھ بچے تو کچپ کے فیوریٹ کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے بیسٹ کے کچپ بھی آپ کو دی رہا ہے فریش ٹویٹ بیسٹ ٹھیک رچ کریمی آپ کو یہ تمام چیزیں ہم چیزیں ہم دی رہی نہیں دہی جو درس احساس ہم پھینٹ لیتے ہیں ابھی تو ہو رہا ہے ٹائم ہے اس میں اچھا اس میں اب ہم یہ مکشور جام اچھا اس میں کالے نمک کی بھی ذکر ہے آپ ڈالا چاہیے تو ڈال لی جی گا ٹھیک ہے یہ کیا کالے نمک تھوڑا ڈالے تو بڑا اچھا فلیور نہیں ہے لیکن اچھا ڈالے تو بڑا مصلا ہو جاتا بہت سٹرونگ فلیور ایک یہ ہنگ ہنگ بھی ایک تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جانے میں ہمیشہ اسی لئے بتاتی ہوں کم سے کم ڈالیں ہماری بہترین سی ہری چٹنی تیار اس کو بھی ہم نکال دیں اس فرش کے ساتھ بلکل بریک لے لی جے میں تمام چیزوں کا نکالتی ہوں ڈش آؤٹ کرتی ہوں چیزیں دھو گئی ہماری ساری تیار دن ہوگیا ہے تو پھر بس اب پریزنٹیشن ہماری دونوں ریسپیز ریڈی فلال چٹی بھی اس کو بھی تیسری ریسپی میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ری کیاپ جب ہوگا تو تینوں ریسپیز کا ہوگا تو اچھے سے نوڈ ڈاون کالی جے کیسے بنائی ہیں آج کی یہ خاص مزیدہ سیو ریسپیز ان کا ری کاپ ہوگا پھر ایک چھوٹا سا بریک ہوگا پھر ہم آپ کو جوائن کر رہے ہیں فائنل کیا لوگ ہیں ہماری ریسپیز کا آج کی کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد ممید 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 ہے کیا اچھی کوٹنگ ہوئی ہے then اوپر آپ نے lemon slices lemon slices اور تھوڑا سا چاٹ کا مسالہ اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی جو ہے ہری والی بہترین ہے اس کے ساتھ کھائیں کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں بہت اچھی لیکن آپ دیکھ رہیں کہ یہاں پہ بہت سارے sauces کی کلائن لگی بھی آپ وہ بھی میں سے بھی use کر سکتے ہیں fresh treat کی yes variety of sauces بھی دی ہیں تو اب ان میں سے آپ کو جو فیوریٹ ہے جس کا دل کرتا ہے کیونکہ میولیس کی بھی جہاں ورائٹی دی ہے ketchup بھی موجود ہے اور پھر بہت سارے اور sauces وہ جو آپ برگر میں use کرتے ہیں تو وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں بالکل اور اب یہ رائز چیک کریں کہ کتنے کوئی زبدست رائے جیسے ہم فرائیڈ رائز بناتے ہیں اس سے ہٹ کے لیکن تیسٹ سائز یہ بہترین بنے اور بڑی جھٹ پٹ بنجا کہ چکن آپ میں طرح سے اس لیے آپ لوگوں کو بتاتی تاکہ جو لوگ بہاں نکا رہے ہیں والے خواتین ہیں یا جاپ کرتے ہیں آپ چکن بنا کے پہلے سے فریز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ چیزیں مکس کریں اندر سٹ بہترین سے آپ کے رائز تیار ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ سیاف کر دیں اس کا ہاں بہترین زبدست اور کلر فل سے برس ایک بات کے خیال لکھیں گا کہ شملہ میٹ پیاد اور ٹیمارٹا جو ہم در ڈالا ہے اس کا کلر رہنے چاہیے آپ دیکھیں اس کے کتنے اچھے کلر نظر آ رہے ہیں ہاں نا بہت ہی کلر فل سا رہی ہو اور مزے کبھی میں نے تو ٹرائی کیا میں آپ کو کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبدست اور اچھا بہترین سا یہ ہے فہیتہ مسالہ رائس آپ کے سامنے دیکھیں اور انجھوئے کیجے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سبلو کی وائٹ فش فلے رہی تھی رچ ان پروٹین زبدست فلیور فل اور مزیدار ہے آپ کا ہم ان فش فلے کو اور کون کونسی ریسپیز میں بنا سکتے ہیں ایک تو دیکھیں سب سے چھا مجھے لگا کہ یہ ہم برگر میں لگا سکتے ہیں جیسے ہم برگر بنانے کے لیے یہ بڑی زبدست سے فلے بنیں پیسیز کیجے اور اس کا برگر پیٹی کی فارم میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی تھوڑی سی کوٹنگ کریں تو آپ اس کی کڑھائی بھی بنا سکتے ہیں مزید کوٹنگ کریں تو آپ اس کی کیوے ریانی بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے ہماری جو دیسی فشز بنتیں جیسے ہماری لہوری فش ہے آپ وہ بھی اس سے بنا سکتے ہیں گرل کر سکتے ہیں جو سب سے زبدستی چیزیں آون میں ڈال کے آپ بیک کرنا چاہیں تو آون میں بھی بیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی صاف ستری اور بہترین ہے کہ آپ اس سے بہار ساری چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن فریزر سے نکال کے آپ اس کو کافی دے تک کسی سینر میں ڈال کے رکھئے گا تاکہ پانی اچھا سے نکل جائے اس کے بعد جو بھی کوٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ سے بہترین لے گی نہیں تو آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سی خوشک میدے کی کوٹنگ کریں اس کے بعد بیٹر میں ڈپ کریں اور بنا لی جائے فشن چپس بھی بن سکتے ہیں زبردست کیا ہو گیا زبردست ہو گئی ساری بات جو آپ نے بتا دی کہ ورائٹی کیا کیا ہے ریسپیز کی جو بنا سکتے ہیں اس بلو کی زبردست کی وائٹ فش فلے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں فریش ٹریٹ کی ہم نے شو سٹرنگ فرنچ فرائز کے ساتھ سرف کیا ہے دیکھیں انجوائی کیجئے بڑی ہی کرسپی مزیدہ یہ تو دھیر سارے آپ بنائیں اور انجوائی کر لیں کل کیا کریں گے ہم کل کی ریسپیز ہوں گی دیفنیٹلی وہ بھی بہت خاص انشاءاللہ کل بتائیں گے آپ کو انجوائی کریں گے کل کے دین خاص مزیدہ سی ریسپیز آج کی دیکھیں اور انجوائی کیجئے انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے مزیدہ ریسپیز کے ساتھ ہوں گے اللہ حافظ مزیدہ ریسپیز مزیدہ ریسپیز